السلام علیکم خواتین و حضرات میں آپ کا اپنا مذہبان رسوان نشید اس وقت ہم دوبارہ موجود ہیں ایس ایچو قرنگی کے ساتھ اور دبنگ کاروین کی جاری ہے ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے کیا معاملات ہیں ایس ایچو صاحب سے انہی کی زبانی جاندہ اسلام علیکم جناہم سلام علیکم اسلام جناہم سر یہ بتائیں ہج کیا مقابلہ ہوا ہے بڑی جو ہے گونج رہی ہے کہ مقابلہ ہوا ہے ڈیکیٹ جو ہے آپ نے گرفت میں لیا ہے کچھ اور کچھ فرار ہو کیا واقعہ کیا تھی پولیس کا آمنہ سامنا ہو گیا ہے پولیس کو دیکھتے ہیں انہوں نے فائرنگ شروع کی ہے فائرنگ کے تبادلے میں دو ملزمان کو ہم نے چخمی عادت میں گرفتار کر لیا ایک موقع سے فرار ہو گیا رش کی وجہ سے کیونکہ رش کا ٹائم تھا شام چھ ساڑھے چھ بجے کا ٹائم تھا اور چھٹی آورز سے یہ چھٹی کے فیکٹریوں وغیرہ کا یہ ایریہ ہے سارا یہ تو اس میں پھر یہ چینہ جھپٹی کرتے ہیں لوگوں سے چھٹی کے ٹائم بھی تو یہ آج ان سے تاقب ہوا اور ہم نے ان کو آج کیا ان سے برامدگی کیا کی ہوئی تو ان سے دو ٹی ٹی پسٹل تین موبائل فون تین والٹ ان سے ملے ہیں جس کے اندر تینتیس سو روپے تھے تھائٹی تری انڈرڈ اور ایٹی ایم کارڈ وغیرہ یہ وہ جن لوگوں سے چینے ہوئے ہیں تو دو لوگ تو ہمارے پاس آگے ہم نے ریکنائز کر لیے اپنے موبائل فون ان کی امام فیار بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو موبائل ہینڈ اوور کریں گے ماشاء اللہ آپ کی بڑی بہترین پروگرس چل لی ہے پہلے بھی ہم نے ا ایک آپ کا جو انٹرویو کور کی اس میں بھی آپ جو مقابلے کے حوالے سے ہی ہو رہا تھا تو مجھے یہ بتائیں ماشاء اللہ کافی افرد محنت کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے کرمنلز ہیں ان کے لیے عوام کو ایک دفعہ فر میں چاہوں گا کیا پیغام دیں گے کس طرح نشاندہی کر سکتے ہیں لوگ جی ضرور اس میں عوام ہمیں نشاندہی بھی کرے اور کوئی بھی اگر ان کے ساتھ بارداد ہوتی ہے تو پولیس کو ذریعہ انفارم کریں تو ان کے پکڑنے میں ان کے ہلی بتانے سے مطلب ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں ضرور اور میں جب سے الحمدللہ ہم نے کافی انکاؤنٹر ہو چکے ہیں ہمارے یہاں پر سولہ کے قریب ابھی تک انکاؤنٹر ہو چکے ہیں جس کے جی جی سولہ کے قریب انکاؤنٹر ہو چکے اس میں ہم نے کافی سارے ڈکے اب ہمارے علاقے میں قرنگی کے اندر میرے جو قرنگی تھانے کی حدود ہے جو ڈکشن میں اس جو ڈکشن میں میری بارداد وغیرہ یہ وہ مطلب کافی حد تک کمی آ گئی ہے لوگوں نے بھی سک کا سانس لیا ہے لوگوں نے مات مطلب یہ لائف انکاؤنٹر ہوئے ہیں ہمارے لوگ کے سامنے اور ہم نے کام کرنا ہے ان ڈکیتوں پہ سٹریٹ کرائم کو جب تک پورے سندھ سے پوری طریقے سے زیرو پہ نہیں لے آئیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے آرام سے ہم ان ڈکیتوں کو میسیج دیتے رہیں صحیح ہے یا تو تم ہمارے علاقوں سے بھاگ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں بھگا کے ہی رہیں گے یا انسان بنا کے رہیں گے جب تک کے لیے اپنے مذبان لزبان رشید کو ا اجازت دیجئے گا کیمرمن حسنین کے ساتھ کراچی